ہیلو دوستو نمشکار میں سمیر ملے کے ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لئے بہت ہی جبرجسٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو کیونکہ بکریوں کو اگر 107 بخار ہو جائے یہ 106 بخار ہو جائے تو آپ اس کو کیسے بچائیں اور کیسے دیکھ رہے کریں کہ ساتھ میں بہت سارے آج بات کریں گے اور چرچہ کریں گے دوستو تو ویڈیو پر میرے ساتھ بنے رہیے بلکل اس کی مت کیجئے گا کیونکہ و دیکھ پا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ تھرما میٹر آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے بکری پالک لوگ کے پاس کیونکہ تھرما میٹر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ان کے لئے آپ کان چھو کر کے مو چھو کر کے گردن چھو کر کے اس کین چھو کر کے اس کے آنٹ میں جو پرابلم ہو رہی ہے اس کی باڈی کے اندر جو آپ کا ٹیمپریچر گھٹ رہے کی بڑھ رہے آپ بلکل اندازہ نہیں لگا پائیں گے میں یہاں پہ دیکھیں تھرما میٹر کو دو منٹ لگانے کے بعد بہت ہی دیر تک آپ لو لوگوں کو دکھانے کے لئے ہلکا ہلکا ہیلا کر کے دکھا رہا ہوں چھے سے پار ہے دوستوں دیکھئے یہ 107 بکار ہے اگر بکری کو 107 بکار ہو جائے تو پھر وہ بہت گھبرانے اور ڈرنے والی بات ہے دوستوں کیونکہ کئی بار بکریوں کا سٹاک لگنے کی وجہ سے ختم بھی ہو جاتے ہیں آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہائی ٹیمپریچر بکار ہے اس ہائی ٹیمپریچر بکار میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس ہائی ٹیمپریچر بکار میں آپ کو جو ہے بہت ہی ساوہدھانی کے ساتھ ٹیٹمنٹ کرنی کے عوشکتہ ہے دوستوں تو سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرا سٹرمن ڈیکنونیک انجیکشن ہے اس کو ہم نے 3 ml یوز کیا ہے اب یہ 3 ml ہم اس کو لگائیں گے اور دیکھیں انجیکشن جب بھی آپ لگا رہے ہیں تو بالکل ساوہدھانی رکھیں دوستوں کیونکہ اس میں ایئر بالکل نہیں آنا چاہیے اگر انجیکشن میں ایئر آ جائے تو پھر بکریوں کو اس جگہ پر گھٹھان بھی ہو سکتا ہے یا تو پھر ان کی نسے وہ وہاں پہ دکت کر سکتی ہیں کیونکہ ایئر بالکل نہیں رہنا چاہیے جب بھی آپ لگا رہے ہیں تو یہ شنشت کر لیں اچھے سینجیکشن ٹھوک کر کے پہلے ایئر نکال لیں اور یہ جو میں گردن کے پاس لگا رہا ہوں یہاں پہ بلکل ان کا جو ہے آپ لگائیں گے 45 ڈگری میں تو دیکھیں گے آپ کی ایک دم بہت سموٹلی لگے گا اور یہ جگہ اتنا بیسٹ ہے دوستوں کیونکہ یہاں پہ اگر لگتا ہے تو سمجھئے کہ نرس وغیرہ لگنے کے چانسز بہ میں نے اس کو لگا دیا اب اس کے بعد لگے گا دوستو ایک انٹیبیٹک اور یہ ایک ٹیبلٹ بھی کھلاوں گا جس سے کی بکری جو ہے بہت زلدی ریکاور کر لے اور ان کے پیر میں تھوڑا سا گھاو بھی ہو گیا ہے شروعات تو ایکچوال میں گھاو سے ہی ہوا تھا کیونکہ اچانک سے دیکھیں ہم نے کی کیڑے لگے اکثر فارم میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار مکھی بیٹ کر کے وہاں پہ انڈے وغیرہ دے دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو کھانا ہونا دیتے ہیں اسی میں کچھ چ دیکھ رہے ہیں یہ بہت گہرا اور موٹا گھا ہوتا ہے دوستو ایک دم کنارے کنارے پورا کیڑا لگ رکھا تھا تو اس کو کیا کیے تھے اپن ساپ کرنے کے بعد گوچ پیس بھرنا بہت ضروری ہے دوستو تو گھاو میں اگر آپ کو جلدی بھرنا ہے جلدی ٹھیک کرنا ہے دوستو تو کئی بار کیا ہوتا ہے بکری اگر weakness میں ہیں اور اگر آپ اس کو ہائی ٹیک اگرہ لگا رہے ہیں تو دکت ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں کیا کریں آپ ہائی ٹیک انجیکشن لیں اور ہائی صاف کرنی ہے تارپین تیل میں تارپین تیل کو دس پندرہ منٹ کے لئے آپ چھوڑ دیجئے وہاں پر پورے کیڑے مر گئے اس کے بعد کیا کرنے ہیں اندر کے جو کیڑے ہیں وہ ابھی تک نہیں مرے ہیں تو پھر آپ کو لال دوائی سے دھو لینی ہے ایک بار کنارے کنارے پورا ایک دم واش کر لینا ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو واش کر لیا واش کرنے کے بعد آپ کیا کیجئے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پھوڑا سا اندازہ لے لیجئے کہ کتنا گوچ پیس اس کے اندر جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کیا کیجئے کہ آپ اس میں ہیمیکس ملہم جرور لیجئے دوستہ ہیمیکس ملہم اتنا جبرجست کام کرتا ہے بہت اچھے سے کام کرتا ہے یہ میں نے تھوڑا سا اسپری بھی مار دیا کیونکہ زندہ کیڑا میرے کو دیکھ رہا تھا کئی بار کیا ہوتا ہے زندہ کیڑا جو ہے ٹاپی کیور سے ساف ہو جاتا ہے تو تھوڑا دیر میں نے ٹاپی کیور لگا کر کے چھوڑ دیا اور پھر اس کے ہاتھ کے پاس بھی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے یہ تو ٹھیک ہے ہے آپ لال دوہ اگر لگائے جس کو پوٹیشن پرپینٹ بولتے ہیں لال دوہ لگانے کے بعد آپ ٹاپی کیور اگر اسے ساف کر کے تھوڑا دیر چھوڑے اس کے بعد آپ ہیمیکس ملہم کو لے کر کے پٹی میں پورا بینڈج جو ہے بینڈج آتی ہے چھائی انچ کی اس چھائی انچ کی بینڈج کو آپ نے ہاپ کاٹا ہاپ کاٹنے کے بعد دو دو بٹا تین تین بٹا جیسا آپ کا گھاؤ ہے زیادہ بڑا یا چھوٹا تو اگر کم ہے تو ایک بٹا لیجئے اس کو دو فولڈ کر کے اس کو دو فولڈ سے بیس سے کاٹنے کے بعد آپ اس پر ہیمیکس ملہم لگا کر کے اندر ٹھونس دیجئے دوستو ہوتا کیا ہے کیڑوں کو اگر اوکسیجن نہیں ملتا ہے اور ہیمیکس ملہم جو ہے بہت ہی اثرکارک ہے آپ کر کے دیکھئے گا اس کے بعد آپ دوسرے دن دیکھیں گے کہ آپ کا بکرا جو ہے کیڑا سے بلکل نزاد ہو گیا ہے آپ کو تیسرے دن چھونے کے آ سکتا بھی نہیں ہے کئی بار ٹاپی کیور لگائیے اس کے بعد آپ ہیمیکس ملہم کو لگا دیجئے ا اوپر سے گھاؤ آپ کا بھر گیا آپ دیکھیں گے بلکل گھاؤ بھر گیا اور اب یہ جو بکھار تھا یہ بکھار بھی کم ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو مونو سے پانسو امجے دیا تھا اور دیکھیں بکرا کتنا مست کھانا سٹارٹ کر دیا ہے یہ فرسٹ دن کا نہیں ہے سیکنڈ دن کا ہے فرسٹ دن کیا ہے تھوڑا سا موبائل ویل پکڑ نہیں پا رہے تھے بہت دکت ہو رہا تھا باقی میں نے آپ کو جیسا بتایا ویسے ہی ہے دیکھیں فرسٹ دن کا تو ٹریٹمنٹ ہم نے کر دیا اب سیکنڈ دن میں ہم نے ساپ سپائی کرتے سامنے آپ کو پہلا اور دوسرا دن کا پورا بتا دیا دیکھیں بکرا کتنا سندر کھا رہا ہے بہت بڑی ہاں گھوم رہا ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہے اور یہ بہت اچھے سے اپنا چارگنگ بھی کر رہا ہے اور ایک بار ادھر ایک بار ادھر لیکن ہاں ایک چیچ کا دھیان رکھیں کیونکہ جو بکری کمدور ہوتی ہے تو پھر جو ہیلدی بکری کھاتے سامنے ایک دوسرے کو چوٹ بہت پہنچاتی ہے تو اس سامنے میں کیا نہیں دے رہی ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو الگ سے باندھ کر کے تھوڑا سہارا اور تھوڑا سا دیجئے لیکن آپ اس کو الگ مت رکھیں الگ رکھیں گے ایک دم سے کرو گیرہ نہیں ہے اس کنڈیشنٹ میں ہے تھوڑا سا چلنے کی استیتی میں ہے تو آپ بلکل اس کے ساتھ میں ایسا نہ کریں ایک دم سے چل پھر رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ساتھ میں جرور رکھیں کیونکہ الگ کرنے سے بکرییں اسٹیس میں آتی ہیں اور اگر استیتی بہت زیادہ گمبیر ہے تو پھر بگل میں ایک کیبین بنائیے اور وہاں پر رکھیں تاکہ بکری کو بھی لگے کہ ہاں لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں آ کر کے بکری کو اٹھانا چاہیے پکڑ کر کے تھوڑا سا گھومانا چاہیے پھر اس کو بیٹھائیے کیونکہ کئی بار جب بکریوں اٹھ نہیں پاتی ہیں وہی پہ کیونکہ پیر میں گھا ہوا ہے ساتھ میں بکھار بھی ہے اگر یہ دونوں استیتی رہے گا تو پھر بہت ہی ڈینجر ہو سکتا ہے استیتی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مولا ہے ایک دم بہت سندر اور بکری بھی کافی بڑی ہے ایک دم ہائٹڈ ہے بہت اچھی 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 لمبی بکری ہے ایک چول میں یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں بکریوں اگر ہیلدی رہتی ہیں تو ایسا ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو آپ پٹہ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کا کمال ہے دیکھئے یہ جو پٹہ ہے اس کو لکڑی سے جو بنایا گیا ہے نیچے جندل ایٹ سے پورا سجایا گیا ہے اس کو دیڑھ پیٹ کا ہائٹ رکھا گیا ہے بیٹ جو ہے اس میں گر جات ہے بیٹ گرنے کے بعد جو ہے نیچے جو ہے فرس نہیں ہے سامنے والے کے پیچھے میں جو ہے وہ فرس ہے تو پیچھے بہت کم جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے نا یورین جو ہے مٹی میں ایبزوب ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے اٹھا کر سفائی کرنے میں بہت آسان ہوتا ہے تو آپ اگر دیکھیں دس بارہ بکری رکھیں تو مہنے میں بھی کریں گے تو چلے گا لیکن اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے جب بھی آپ سفائی کریں دوستو تو اس میں آپ کو چونہ چھڑکنا ہے یا تو پھر انٹی سیپٹک کچھ ب سے اچھا چونہ آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو انٹی جو ہے اگر مرگی نہیں چلتی ہے اس جگہ پہ میرے یہاں مرگی ہے بول کر کہ میں نہیں مارتا ہوں کیٹنا سک مار دے نیچے میں تاکہ بکریوں کو کیٹ سے بھی پورسط ملے اور کیٹ مارنے کے اگر میں دوں گا تو میرے یہاں مرگی ہے یہ بات ایک دم نوٹ کر لیں بہت اچھے سے دھیان رہے اگر مرگی چھوڑتے ہیں تو چونہ دیجئے اور مرگی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کیٹنا سک use ضرور کریں ہر مہنے کر دیجئے دس سے پندرہ بکری ہے تو اور زیادہ ہے تو آپ کو پندرہ دن میں کرنا پڑے گا زیادہ کا مطلب ہے جیسے پندرہ سے اوپر بکری ہے تو پندرہ دن میں کیجئے دس بکری ہے تو ایک مہنے میں کیجئے تیس چالیس بکری ہے تو کوشش یہ رہے کہ سات سے پندرہ دن کے اندر صفائی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے ابھی جب بکرہ دیکھ رہے تھے وہ کھاپی کر کے مستہ کھڑا ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ بھی میری ایک بہت سندر ہے بکری میرے سارے سیل کرنے ہیں دوستوں اس لیے کی کام کی ویستتہ کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ آپ آگئے دوسرے دن پہلا دن کا بتایا ہے دوسرا دن کا یہ تیسرا دن کا ہے جسم کی جنسیٹ ہے اور کولڈ ٹیبلیٹ ہے کیونکہ اب اس کا بکھار جو ہے یہ نارمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے پھر بھی ہم جنسیٹ کے ساتھ میں اس کو دیں گے کالپول تو کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو بھی بچہ ہو چاہی ہے اثر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور بکریوں کو زیادہ سے زیادہ انجیکشن بلکل نہ لگائیں دوستوں کیونکہ زیادہ انجیکشن لگانے سے دکت آ سکتی ہے میں ایک بار نہیں کئی بار بولوں گا یہ دیکھیں تین ٹیبلیٹ ہے ایک سپکزیم ہے کالپول ہے اور ایک جنسیٹ ہے یہ تین ٹیبلیٹ سے ہی اس کی سردی خانسی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں ایک چیز اور بولوں گا دوستوں کی اگر انڈر آپ کا 20-22 کلو کا بکرا ہے جیسے کی یہ ہے تو آپ بلکل ایک آدمی کا ٹیبلیٹ کھلا دیجئے کیونکہ سیم ہومینز ڈوز اس کے لیے بہت اچھا ہے 25 کلو تک کے لیے تو یہ دیکھیں میں تینوں ٹیبلیٹ ایک ساتھ کھلا دوں گا اور یہ بہت اچھا سے کھا بھی لے گا اور یہ بہت تندرست ہو جائے گا تو آپ کوشش یہ کریں کہ ہومینز کی جو ٹیبلیٹ آتی ہیں وہ دے دیں انجیکشن لگانے کا زیادہ پریاست نہ کریں انجیکشن لگانے سے ان کا جو ہے لیور ڈاؤن ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ کوئی ٹیبلیٹ سے لارہے ہیں تو آپ یہ دھیان ضرور رکھیں کہ 5 سے 10 سیمل کے بیچ میں آپ صوبے اور سام جو ہے اس کو لیور ڈاؤنک ضرور دیں لیور ڈاؤنک دینے سے کیا ہوگا کہ ٹیبلیٹ کا اثر جو ہے وہ کم رہے گا کیڈنی انفیکشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کا جو اس کا جو اسٹمک انفیکشن کے ساتھ میں لیور بھی درست رہے گا تو کھائے گا بھی بہت اچھے سے اور کیا ہے کوئی بھی ٹیبلیٹ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ آپ کا تیسرا دن ہے تیسرا دن میں یہ لال دوائی دیکھیں اتنا کم ہوا ہے اور یہ لال دوائی کا بھی جو بوٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت میجک بوٹل ہے دوستوں یہ ایسے اوپر کرنے سے یہ کھلتا ہے جیسے کہ دیکھیں میں ہوا پچکاری مار رہا ہوں تو یہ پچکاری کی طرح نکلے گا اور بند کر دینے سے پھر یہ پھول طرح سے ٹائٹ ہو گیا یہ اکثر آپ کے گھر میں ویم بار وغیرہ کے بوٹل میں آتے ہیں اور میرے خیال سے یہ ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی اسپری وغیرہ ہوتا نہیں ہے اور یہ بہت لمبے سمجھ تک چلتا ہے ایسے بھرا ہوا رہتا ہے اسی پہ آپ چاہیں تو فینائل بھی گھول کر کے رکھ دیجئے یوز ہونے کے بعد یہ ڈبہ بہت اچھا ہے میں ڈبے کے تعریف کرتا ہوں کیونکہ یہ بند کر کے آپ رکھ دیں گے اور کئی بار گرا دیتے ہیں مرگی بکری یا کچھ بھی تو گرتا نہیں ہے بہت اچھے سے چلتا ہے آپ کے فارم کے لئے بہت بڑی ہیں اس میں آپ فینائل گھول کے رکھئے اور یہ لال دوائی گھول کر کے رکھئے یہ میرا جو میں بتایا کہ اب نیکس ڈے ہے تو اب یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جانور والا ٹیبلٹ ہے سیفک زیم گروپ کا تو یہ تین حصے کا ایک حصہ ہے اور ایک only for کہنا چاہیے کول ٹیبلٹ اب یہاں پہ سیٹریزن بھی ہڑ گیا ہے تو کول ٹیبلٹ میں کیا ہے فینی ریمن ہے 325 ایمڈی پیرا سیٹامل ہے فینی ریمن ہے اور اس کے ساتھ میں سوڈیم جو بھی رہتا ہے یہ اس کا فارمولا ہے اور سیفک زیم دے رہے ہیں اب یہ چونتھا دن کا جو ہے یہ ہم نے دے دیا ٹھیک ہے اب چونتھا دن دین کے بعد آپ جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا باڑی یوگرہ ہے بہت بڑی ہے ایک دم اور یہ لال دوائی یوگرہ میں نے یوز کیا ہے یہ دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہ جو آپ نے جو فریز دیکھا تھا اسی کا سیکنڈ پارٹ یہاں پہ بچا ہوا ہے یہ میں بیٹھنے اٹھنے کے لئے بناتا ہوں رکھا ہوں مطلب اور یہاں پر اگر کچھ جلاتے ہو لاتے بھی ہیں تو سمجھے کچڑا اوشڑا اندر ڈال دیتے ہیں سام کو آ کر کے پھر دھوہا ہوا کرنے کے ٹائم میں ہم کو کچڑا نکالنے میں آسانی ہوتا ہے دھوہا بھی دیکھیں یہاں تریپال اگرہ لگا ہوا ہے تو سام کو ایک بار ہلکا سا وہ بھی ہفتے میں صرف دو دن بہت زیادہ دینے کیا اوشکتا نہیں کیونکہ دھوہا بھی اگر آپ زیادہ دیں گے تو آپ کو یہ پرابلم آئے گا کی بکریوں میں تھوڑی سا سردی آئے گی اب دیکھیں چلتے ہیں تھوڑا سا ادھر میں اپنے ادھر دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ میرا پیروڈ بھی کا سیل ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی میرا پیروڈ نوز اسیل ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ پولیش کے اپ بھی دیکھنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ پولیش کے اپ بہت ہی زاندار ہے اور آج انہوں نے انڈے نہیں دی کوئی دیکھت نہیں ہے کنٹینیو لگ بھگ انڈے آتے رہتے ہیں ان کے بچے بھی آپ کو مل جائیں گے اب جیسے کی یہ دیکھیں یہ میں نے آٹومیٹک پانی سسٹم لگا رکھا ہے اور یہ آج کے نہیں ہے دوستو چار پانچ سال ہو گئے ہیں میرا کو پولیش گیپ رکھتے اسے پہلے بھی رکھا تھا بیچ میں گیپ اور یہ کبوتر ہے تو چینل کو لائک سے سبسکرائب ضرور کریں